آپ کو پتہ ہی ہے جیسا کہ لسٹ آئی ہوئی ہے کہ جن کی ایکاؤنٹس باہر کے ممالک میں ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریاست پہ اس چیز کا کتنا اثر پڑے گا اور کتنا اثر ابھی تک پڑا ہے آپ کے جواب سے پہلے تھوڑی سی آج پاکستان کی خطے پہ بات کر لیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ نواب شاہ کے قریب جو دھماکہ ہوا ہے اس پہ بہت زیادہ دکھ ہے کیونکہ یہ سارے جو بھی چیزیں ہیں یہ پاکستان میں ہی کیوں ہو رہی ہیں یہ ہندوستان میں کیوں نہیں ہو رہی ہیں ایک ہندوستان بلکل سابدان آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور باقی ہر جگہ وانستان میں بھی یہ پرولم ہے اور پاکستان میں بھی یہ پرولم ہو رہی ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایجنسیس کو یہ سوچنے رہی کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے دوسرا یہ کہ آج عمر شریف صاحب کی تتوین ہے اور اور وہ صرف نشہ ہوا ہے اور کسی پر سمجھتا ہوں اور زیویتر میری بھی ایک دفعان سے ملکات ہوئی تھی تو باقی طرح میں میں کیا تھا جانب ہوں میں ایک جانبی پر دیکھتا تھا ایک شرہ تو مجھے بہت ایک خوشی ملتی تھی اور اچھا ٹائم پاسہوتا ہوں لیکن وہ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے اللہ اللہ گھانا ہمارے میں ساکتا ہمارے داستان میں آلہ مقام دے اب آجتے ہیں اپن کے سوال پہ کہ پینڈورا جو ہے بیسیکلی اس میں ساتھ سو سے زائد نام ہے میں تو آورز گاٹ شک کے ساتھ سو سے زائد نام ہے صرف پاکستانیوں کے تو میں حیران تھا اور ویسے بھی میں جب یہ انفرمیشنز آئی ہیں تو اس میں میرا اکدام مائنڈ جو ہے وہ کلک کیا کہ I think so کہ اب سب سے زیادہ جو ہارٹ ٹائم ہے وہ عمران خان صاحب کے لئے ہے کیونکہ he have to take action اور اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں جب یہاں پہ پنامہ کا آیا تھا تو ٹونی بلیر جو تھے وہ اپنا ٹونی بلیر کہہ رہا ہوں جو ہمارے پرائم نیسر تھے یوکی کے تو ان کو بھی اپنا سیٹ سے صفح دینا پڑا تھا اور تائمیں کے لئے کہ جب تک ان کے پر کوئی اپنا پروف نہیں ہو جاتا کہ ہاں ان کا نام ہے تو آج کی تاریخ میں اگر نام جیسے بہت ہی بڑا نام ہے پاکستان کے وزیر خزانہ شوقترین صاحب جو ہے ان کا نام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو سب سے پہلا یہ ہے کہ جن جن کے نام آ رہے ہیں ان سب کو ہٹا دیا جائے ان کی پوست سے ان کی پوست سے جب تک ہٹائیں گے نہیں تب تک آپ انصاف پر نہیں پہنچیں گے اور ہمیں ضائع بات ہے کیونکہ ہم ایک سوچ رکھتے ہیں پاکستان کی لئے اچھی سوچ رکھتے ہیں تو اس کے لئے میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ جتے بھی یہ لوگ ہیں جو بھی اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور اپنا پارلیمنٹ سے باہر بھی ہیں دوسری پارٹی میں تو ضائع بات دوسری پارٹی میں تو ان کو نہیں ہٹا سکتے لیکن جو ان کی پارٹی میں سے ہیں پی ٹی آئی کے اندر ان سب کو اپنا ہٹا دیں ان کی پوست سے اور پھر جو اپنا کاروائی ہوتی ہے کانونی کی طور پر وہ کریں میں ایک اور بات اس میں یہ کہوں گا کہ مجھے تھوڑا سا میری سوچ میں وہ ہوتا ہے کہ مجھے ہس ہی آتی ہیں ان لوگوں پر اور کبھی کبھی میں اتنا ہستوں ہیں ان لوگوں پر کہ ان لوگوں کے پر دماغ نہیں ہے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں کچھ سال پہلے اسامہ بن لادم کا جو اساسہ تھا جو اس کا جو بینگ اکاؤنٹ جو تھا وہ امریکہ میں تھا اور اس کی بہت اچھی دوستی تھی جارج بروس سے یہ نہیں کہ نہیں تھی دیکھیں بہار کی کنٹریز کرتی کیا ہیں آپ کے پیسے سے کیا کرتی ہیں بسکلی وہ آپ سے پیسے لیتی ہیں اور وہ ورلڈ میں ان کو لون کی شکل میں دیتی ہیں یعنی ایک جامپل میں نے آپ سے کوئی پیسے لیے اور پھر میں نے آپ ہی کے براہ میں کوئی بیٹھا اس کو میں نے لون پہ دیا کہ میں آپ کو سور پہ دے رہا ہوں لیکن مجھے ایک سو دس جو ہے وہ واپس چاہیے اس کے اندر وہ منی کو وہ اپنا بزنس میں لے کے آتے ہیں لیکن ان جتے بھی یہ لوگ ہیں کوئی یہ نہیں پتا کہ اسام بن لازم کا جو اکاؤنٹ تھا وہ جارج بوش نے فریز کر دیا تھا اب اگر دیکھیں ایکزیمپل اگر آپ کی اماؤنٹ جو ہے وہ فریز ہو جاتی ہے اس ملک کے اندر تو وہ پیسہ کس کو جاتا ہے وہ پیسہ انہی ملک کو جاتا ہے یعنی اگر آج ہماری جو کنٹری ہے پاکستان وہ اگر پنامہ ہوتی تو جو دنیا سے لوگ ہمارے کنٹری میں پیسہ جمع کر آتے ہیں اور اسی سے ہمارا ملک کاروبار کر رہا ہوتا تو آج وہ پیسہ کس کو ملتا پاکستان کو ملتا دیکھیں سب سے پہلے مارکٹ میں سوزلنگ کا نام آیا کہ سوز اکاؤنٹ سوز اکاؤنٹ سوز اکاؤنٹ اس کے بعد پھر یہ پنامہ کا جو ہیڈن تھا وہ بہار آ گیا اب اپنا یہ کہلے کہ یہ پینڈورا کھل گیا اب اگر اس پینڈورا میں اگر دیکھا جائے تو اس میں انڈیا کے بھی جو سچین ٹینڈرولکر ہیں ان کا بھی نام ہے اور اپنا کہہ کہتے ہیں انی لمبانی جو کہ بہت پیسے والے ہیں حالکہ انی لمبانی نے تو کوٹ میں کہا تھا یوکے کی کوٹ میں کہا تھا کہ میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے تو پھر یہ پیسہ کہاں سے نکلایا ہے یعنی آپ جھوٹ پر مبانی اپنا پیسہ چھپا کر رکھے ہوتے تو یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام کو چاہیے کہ آپ کے حکمران جو آ کے چلے گئے جنہوں نے اپنے ٹین اوور پورے گئے ان لوگوں نے آپ کا پیسہ کتنا بہار رکھا ہوا ہے آپ سے پیسہ لیا ہوا آپ کے ٹیکس کا پیسہ چوری کر کے وہ بہار رکھا ہوا ہے